اس میں بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ ان کی تو اپنے پولیٹیکل پوائنٹس ہیں تو ہم اس وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس کو سر لارجر پکچر میں آپ کو یہ ملک یہ کوٹ یہ سیاست یہ ڈیموکرسی کے مطالعے آپ کا کیا تنظیر ہے پہلے تو یہ بتاہت ہے جو حالات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ چودہ بھائی کو تو الیکشن ناممکن ہے یہ تو تیہ ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ نوے دن کی جو آئینی رکاوٹ تھی عبور ہو چکی تیسی دن ہے کہ اب ہیں اب اس پوائنٹ پہ آ جانا چاہیے کہ ایک دن میں سارے انتخابات یہ یہ حالانکہ وہ سارا چھوڑے ہیں وہ تو عمران خان بھی کہہ رہی ہے اس کے لیے کہ وہ پیشے بلا رہی ہیں وہ آگے جا رہی ہیں اس کے لیے ہو رہے ہیں مذاکرات اور مذاکرات مجھے کامیاب ہوتے نظر نہیں آرہے اس وجہ سے کہ دیکھیں کیوں چاہے گی پی ڈی ایم کے اکتوبر میں جا کر ہارے کیوں چاہے گی وہ اگست میں ہارے کیوں چاہے گی وہ چودہ مائی کو ہارے عمران خان گھاتو ہوں ہاں یعنی کہ نظریات ایگو کی جنگ جو ہے اس کی بات دے جس پی ڈی ایم نے آئین سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کو لاکر کھڑا کیا اور یہ سارا کشت کاٹا سیاسی بوران عدالتی بوران آئینی بوران سپریم کورٹ کی تقسیم اور پھر یہاں تک کہ ساس کی آڈیو تک بات پہنچی مبینہ طور پر اب کیوں چاہے گی جا کر الیکشن میں آ رہے مجھے اس ایک تو اللہ کرے میں غلط ہوں مجھے مذاکرات کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے اور مجھے آٹھ اکتوبر کو بھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے الیکشن آگے جائیں گے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو اس میں دو وکٹم ہیں دو ادارے رہ گئے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک ہے فوج اور ایک ہے عدلیہ آپ یعنی جس دن اپنی فوج نہیں ہوتی پرائی فوج ہوتی اور جس دن یہ عدلیہ چلی گئی یہ میں زبیر صاحب آپ اور علی بھائی تینوں ہم رلتے پھریں گے لیکن صرف عدلیہ کی صرف حالات کے ہیں اب میں وہ ہی ہویا اس ہی بیار ہوں اب بات یہ ہے کہ عدلیہ تقسیم ہے کوئی شک نہیں آٹھ جو جائش صاحبان ہے بظاہر وہ لگ رہے کہ وہ چیف جسس صاحب کے ساتھ ہیں سات فائز حیثہ صاحب کے ساتھ ہیں اور دو کا معاملہ اب تیع ہونا ہے جس سے یہ تیع ہو جائے کون کس کے ساتھ ہوگا اب بات یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی مین سٹریٹیجی ہے ستمبر گزارن آج مریم نواز صاحب نے کار دیا کہ انہوں نے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا نام دے دیا میں ویسے یہ کہوں گا کہ جو لاس لائن انہوں نے بولی عمران صاحب کے حوالے سے کہ وہ نہ بولتی ہیں تو اس سے کیا فرق بڑھنا تھا مطلب وہ بولنے کی کیا ضرور تھی بھٹی صاحب آپ تو اب بات یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس جو سیاست دانوں کے اس لڑائی میں یا اس میں سارا پاکستان آیا ہوئے میرا ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ الیکشن کو ایک سائیڈ پہ رکھیں مجھے بتائیں پی ڈی ایم ملک سبال پا رہی ہے آج افغانستان میں ایک لیٹر پٹرول اور ایک کلو آٹا اور افغان کرنسی دیکھ لیں اور ہمارا حال دیکھ رہے ہیں میں سب سے نیچے والی مثال دے رہا ہوں آگے کیا ہوگا یہ بوران کب ختم ہوگا مطلب یہ ہے کہ آپ الیکشن سال بعد کروانے ٹھیک ہے سال بعد الیکشن ہوتی ہیں تو جب آنے والے ایک وقت ہوگا یہ ہو سکتا ہے عمران خان کے پاس یہی اسمبلی ہو عمران خان وزیراعظم ہو پی ڈی ایم سڑکوں پر ہو وہ الیکشن کروائیں گے وہ اسی طرح آگے جائیں گے اچھا جب سپریم کورٹ کا بھرم اتر جائے گا آئین کا بھرم اتر جائے گا جب پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے لڑنے کے قابل ہو جائے گی اور جب نکل جائے گا اس معاملے سے تو کیا ہوگا اور اس کے بعد غریب آدمی بے روزگار آدمی مہنگائی غربت اندرونی محاز بیرونی محاز یہ سارے لڑے جا سکیں گے جب تک عمران خان سڑکوں پر ہوگا یا اگر کچھ مذاکرات نہیں ہوں گے اس ملک کا کیا ہوگا اس ملک نے کیا قصور کیا اس چوبیس کروڑ نے کیا قصور کیا کہ کب تک یہ ہم اس بوران میں آپ مجھے سمپل سے بتا دیں یہ بوران کب تک رہے گا مجھے اور آپ کو کوئی نہیں پتا اس سے نکلیں گے اس سے نکلیں گے کیسے مجھے اور آپ کو کوئی نہیں پتا اس میں کتنے وکٹم ہیں یار میری فوج اس میں وکٹم ہے میری عدلیہ اس میں وکٹم ہے جو مجھے دکھ ہے ہر بندے کو دکھ ہے یہ فوج نے سلامت رہے یہ عدلیہ سلامت رہے یہ سیاست سلامت رہے لیکن یہ سارے گتھم گتھ ہیں آپ مجھے بتائیں کہ زمان پارک کا دروازہ توڑ دیا پرویزلائی کا دروازہ توڑ دیا اور حاصل وصول نہ ادھر سے ان کو گرفتار کیا جا سکا نہ ادھر سے ان کو گرفتار کیا اب بات یہ ہے جب آپ سارا کچھ مزاک بن گیا ہے اور اس کا دو اینڈ ریزلٹ ہیں عمران خان مقبول ہے اور نواز شیف صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ دینی میں کہتا ہوں دے دیں نواز شیف کے بھائی کی حکومت ہے نیچے ادھر مولانا کے سمدھی کی حکومت ہے ادھر موسن رکوی صاحب ہیں نواز شیف صاحب آئیں دوبارہ لکھیں ان کو ری رائٹ کریں ان کو معاف کریں ان کو ساری سزائیں معاف کریں کر لیں مگر یہاں آگے تو بڑھے نا اب تو ہم ایک جگہ سٹک ہوئے اور اس کا کس کو فائدہ ہوگا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بھلکل آپ کا پوائنٹ آگا ہے اور بلیب میں خدا کی قسم اٹھوا کے دیکھ لے سفید پوچھ سڑکوں پہ آگیا ہے غریب رول گیا ہے اور میڈل کلاس رول گئی ہے تنخواہ دار رول گئی ہے اور ہم میں اور آپ ہم انفرچنٹلی آپ بھی چاہتے ہیں مہنگائی پہ بات کریں میں بھی چاہتا ہوں مہنگائی پہ عام آدمی اور عام اہم جو ملک کے مسائل ہیں ان پہ بات نہیں کر پاتے روزانہ کوئی نہ کوئی ایک فرمان آ جاتا ہے روزانہ کوئی نہ کوئی نہ مریم نواز صاحبہ کے وہ مسائل ہیں جو ہمارے ہیں نہ عمران خان صاحب کے وہ مسائل ہیں جو ہمارے ہیں نہ بلاول صاحب کے شباز شریف صاحب کے نواز شریف صاحب کے تو ہے ہی نہیں تو جب ان کے عام آدمی کے مسائل نہیں ہے یہ الیٹ کلاس دس فیصد یا پانچ فیصد کی لڑائی ہے جس میں پورا ملک ایک تباہ و برباد ہو رہا ہے پہلے کماشا بن چاہیے میں تو یہ بات کہوں گا چیف جسد صاحب سے کہہ دیکھیں یہ کورٹ کو تو سے زیادہ اسپیک کیایا ہے ایک تو چیف جسد صاحب کو چاہیے کہ ایک صوبے کا کبھی بھی نہ کریں یعنی کے پی کو بھی ساتھ ملائیں نمبر ون دوسرا اب چیف جسد صاحب کو دیکھیں اس وقت آگیا سپریم کورٹ کا بھرم اور اخلاقیات وہ رہنا چاہیے تھوڑے سے صبر اور تحمل سے لیں ہم بھی جگتیں ماریں گے کہ دیکھو جی سپریم کورٹ کا کیا حکم مانا گیا نہیں اس وقت اگر وہ ایک قدم پیچھے کر لیں اور ان کو کہیں کر لیں یہ آپ ان کو حل کرنے دیں ان کو حل کرنے دیں اور آگے بڑھیں لیکن یہ کسی یہ جی کلکلی اس سے پہلے میں بریک پہ جاؤں علی رواز عیوان صاحب مجید آ دیجئے کہ یہ ایک ایسا الیکشن یا ایک ایسی جمہوریت یا ایک ایسی سیاست جو خاص و خاشاک کی طرح بہا کر بہا کر سب کو لے جائے پاکستان کے دفاعی ادارے پاکستان کے سپریم کورٹ آبیسلی میں آپ کو بلیم نہیں کرنا اس میں حالات جس طرح کے بن چکے ہیں تو وہ تو آئی تنگ آپ کو بھی ایکسیپٹیپل نہیں ہوگا نمبر ون اور نمبر ٹو میں جو لیوریج کی آپ سے بات کر رہا تھا میں وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ کوئی عمران خان کی فالنگ شیف ختم ہوگی میں نے تو کہا اس پاپلر ترین آدمی ہے پاکستان میں لیکن آپ کی پاپلرٹی جلسوں میں لوگ کانا اور بات ہے ووٹ ڈالا اور بات ہے اور اس وقت کے حالات میں پروٹیسٹ کرنا اور بات ہے جو عمران خان صاحب مومنٹم چاہ رہے ہیں اس کونٹیکس میں نے کہا تھا اب کمنگ ٹو دو کوئیشن جو میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ اس مذاقرات میں دو ہفتے کا معاملہ رہ گئے نا یہ کہہ رہے ہیں بجٹ کے بعد کر لیتے ہیں اسیمبلی توڑ لیتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں پہلے توڑیں پرابلم کیا ہے بجٹ کے بعد اگر توڑ لیتے ہیں تو کیا پرابلم ہے آپ کو سر یہ دیکھیں یہ بہانہ ہے ان کا وہ تو ٹائم دیا جا سکتا ہے کہ جی ہم اس ٹائم پہ آکے اسیمبلی توڑ دیں گے اس طرح ہم آگے کی طرف جا سکتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی گورنمنٹ میں تین مہینے رہ گئے تھے الیکشن میں تو ہم نے ان کو کہا تھا بجٹ مت دے نہیں آنے والی گورنمنٹ دے تو انہوں نے سات اپریل کو بجٹ دے دیا تھا دو ہزار اٹھارہ کا if you remember تو بجٹ تو صرف ایک بہانہ ہے اور سمپل سی طریقہ یہ ہے کہ آئین کے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہیں مذاقرات ہوں گے اور مذاقرات پر کہتا ہے حل کیا ہے وہ بہت اتنا بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ نے اپنی اسیمبلیہ توڑنی ہے اور آپ اگر آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو تحریکین صاحب دوبارہ پارلمنٹ میں جائے گی two third majority کے ساتھ one time اس کے اندر amendment ہوگی تاکہ 90 days سے آگے election جا سکے اور وہ زیادہ election آگے ہوں گے نہیں جولائی تک انشاءاللہ اس کے اندر ہم بات کریں گے آپ election کی کوئی date آ جائے اور اس میں پورے پاکستان کی اندر elections ہو اور secondly دیکھیں یہ مسئلہ نہیں ہوتا نگران گورنمنٹ کا کہ کون ہے ہم ایک سال کے اندر جتنے بھی زمنی election ہوئے ہم جیتے ہیں کیا ہماری گورنمنٹ ہے سر کوئکلی اس میں آگے چلے آپ کا پہلا والا پوائنٹ جیتے ہیں پوائنٹ میں پوچھنوں آگر آگے سر یہ زبیر صاحب یہ یہ بتا دیجئے کہ یہ انہوں نے جو ایجنڈا پیش کی ہے تو لگ تو پہلا نہیں بڑا اچھا رہا ہے حالانکہ سیاسی طور پر شاید آپ کو سوٹ رہا کر رہا ہو لیکن سر بائی آل مینز آپ نے تیرہ اگس کو اس اہمیت ٹوٹنی ٹوٹنی ہے خطب ہونی ہونی ہے الیکشن اکٹوبر ہونے 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 انلیس اور انٹل یو ہے ادر سنگ ان یور مائنڈ تو ان کی بات مان لیں ان کا یہ کنسرن بھی ہے کہ بجٹ میں بتا نہیں آپ کیا کچھ کر دیں کیا کچھ نہ کریں کوئی اس طرح کا بجٹ دے دیں جو اگلی حکومت کو فل کرنا مشکل ہو جائے فلفل کرنا مشکل ہو جائے آئی ایم ایف کو نہیں 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 میں پہلے بضاعت کر دوں بجٹ تو جو بھی حکومت ہے فور اگزمپل اس نے جو بھی دے دیا اس میں دو تین موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں نا ریونیو کے اسٹیمیٹس ہوتے ہیں اور اخراجات کی تفصیلات ہوتی ہیں جولائی فرسٹ کو نیا فسکل ایئر شروع ہوتا ہے تو بجٹ تو ہونا چاہیے اور اس کے بیسس پر آپریٹ کرنی چاہیے حکومت جو بھی ہوگی چاہے یہ حکومت ہے یہ کوئی اور حکومت ہے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یا ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یا کسی اور پارٹی کا کہ جب وہ آتے ہیں حکومت میں تو وہ جو بھی ریونیو اسٹیمیٹس ہیں ایکسپینڈیچر اسٹیمیٹس ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے پچھلی دفعہ جب دو ہزار اٹھارہ میں آئے تھے تو انہوں نے میرا اگست کی اٹھارہ کچھ انہوں نے ٹیک آور کیا تھا تو جب اس وقت بھی بجٹ میں ساری چیزیں چینج کی تھی اور کوئی روک تاہم نہیں ہوتی ہو ظاہر ہے اگر آپ کے پاس مجوریٹی ہے تو آپ ہرچی چینج کر سکتے ہیں اس معاملے کا حال لیں گا لے گیے کہ ترمیم بھی ہو جائے نائیٹی ڈیز والا کی علاج بھی رہ جائے دستور بھی بچ جائے کیا انسینٹیف دے سکتے ہیں آپ نے ان مذاکرات میں میرا خیال ہے ابھی ابھی تو امید کرنی چاہیے جو باتچیت ہو رہی ہے اس میں دونوں پارٹیز کنسنسس ہو جائے جو کہ مجھے نہیں لگتا ہوگا بکوز گیپ اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے میسٹرس کے اس کا چانس کم ہی لگتا ہے لیکن ڈیٹ ڈیز ڈا آنلی وے فورڈ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹریٹ پر مسائل کا حل ہوگا تو وہ مجھ سے بھی زیادہ مشکل چیز ہے لیکن باتچیت ڈیز ڈا آنلی وے آؤٹ بریک کے بعد اگر یہ پوچھ لوں کہ اگر کونسنسس نہ ہوا اس مذاکرات کو یہ ڈیڈ لاک ہو گئے آب ہوا سیمٹی سیمن میں دو مذاکرات ہوئے تھے بھٹو صاحب ایک طرح بیٹھے ہوئے تھے ایک طرح مفتی محمود صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور پین اے اور یہ بیٹھے ہوئے تھے میں آپ کی وساطت سے وہی آپ نے اس دن بھی کرکرٹ کیا وہی کچھ ہو رہا تھا پیپلز پارٹی والوں کو بھٹو صاحب بھی خوش ہو رہے ہیں گے شاباز ویلڈن میں نے بھی یہی مجیب اور امان کے کیا جو آپ نے کیا اور زیادہ بھی خوش ہو رہے ہوں گے ویلڈن نون لیگ تم نے بھی وہی کیا جو مہنگی مفتی محمود صاحب کا مجھے سمجھے مولانا صاحب بریک کے بعد ہوئے مولانا صاحب کیا کہیں گے لیکن اصل معاملہ یہ کہ اگر یہ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو جاتے کچھ نہیں نکلتا سپریم کورٹ کے فیصلے کی عزت کا کیا ہوگا آئین کی بالدستی کا کیا ہوگا اور کیا پھر چودہ تاریخ کو الیکشن ہو جائیں گے عمران خانہ کچھ بھی نہیں کر پاتے کورٹ بھی کچھ نہیں کرتی کچھ بھی نہیں ہوتا کہ الیکشن ہو جائیں گے اکٹوبر کے اندر چودہ تاریخ کو تیرہ اگست کو سمیہ ٹوٹ جائیں گے اپنی مدد میاد کہ یہ بھی نہیں ہوگا